موسیقی اسلام علیکم بچوں میں آپ کی اردو کی مولیمہ میس مریم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اردو کی پچھلی کلاس میں آپ لوگوں نے الفاظ زد کے بارے میں پڑھا تھا کہ زد کسے کہتے ہیں اور الفاظ کی زد کیسے بناتے ہیں جماعت اپل کی پچھلی کلاسوں میں آپ لوگوں نے اردو قوائد کے بارے میں پڑھا تھا آج کی کلاس میں ہم اردو درسی برائششمائی انتہان کی نساب کا آگاز کریں گے ہمارے آج کی موضوعات دردزل ہیں جانور روحی پہجان آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر چھے اور صفحہ نمبر آٹھ ہمارے آج کی موضوعات کے مقاصد دردزل ہیں نمبر ایک جانوروں کی پہچان آج کی اس موضوع میں آپ پرندے خوشکی کی جانور اور سمندری جانور میں فرق سیکھیں گے نمبر دو صفحہ نمبر تین جس میں آپ کو ایک پیرگراب دیا ہوا ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اچھے طریقے سے بلند کھانی پڑھنی سیکھ جائیں گے نمبر تین صفحہ نمبر چھے امی کا تارف اس صفحہ نمبر میں آپ لوگ اپنی امی کا تارف بیان کرنا سیکھیں گے کہ امی کا تارف بتاتے ہوئے کن کن باتوں کا بتانا ضروری ہوتا ہے نمبر چار صفحہ نمبر آٹھ اببو کا تارف اس صفحہ نمبر میں آپ لوگ اپنے اببو کا تارف بیان کرنا سیکھیں گے کہ اببو کا تارف بتاتے ہوئے کن کن باتوں کا بتانا ضروری ہوتا ہے اب ہم اپنے آج کے موضوعات پر آواز کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے جانوروں کی پہچان جانور تین قسم کی ہوتے ہیں اُڑنے والی جانور زمین پر چلنے والی جانور سمندر میں تیرنے والی جانور اُڑنے والی جانور پرندے کہلاتے ہیں زمین پر چلنے والی جانور خوشکی کے جانور کہلاتے ہیں اور سمندر میں تیرنے والی جانور سمندری جانور کہلاتے ہیں درد سے مثالوں سے آپ لوگوں کو پرندے خوشکی کے جانور اور سمندری جانور کا فرق معلوم ہو جائے گا نمبر ایک پرندے اُڑنے والی جانور کو پرندے کہتے ہیں جیسے توتہ اور کبوہ نمبر دو خوشکی پر چلنے والے جانور وہ جانور جو زمین پر چلتے ہیں ان کو خوشکی پر رہنے والے جانور کہتے ہیں جیسے بلڈی اور گھوڑا نمبر تین سمندری جانور یعنی وہ جانور جو سمندر میں رہتے ہیں انہیں سمندری جانور کہتے ہیں جیسے شار اور سمندری گھوڑا اب بکچو ہم آج کی دوسرے موضوع کو پڑھیں گی جو کہ آپ کی اُڑو کی کتاب کا صفحہ نمبر تین ہے اب ہم دردزن پیرگراف کی بلند خوانی کریں گے نادر میرا دوست ہے وہ بہت اچھا ہے وہ روزانہ صبح دودھ پیتا ہے اسے دودھ پینا پسند ہے لیکن وہ انڈا نہیں کھاتا اسے انڈا پسند نہیں ہے اسے کےلے پسند ہے لیکن وہ انگور نہیں کھاتا اسے آم اور مٹھائی پسند ہے اسے باہر کھلنا بہت پسند ہے وہ کتابیں بھی شوق سے پڑھتا ہے اب آپ اس پیرگراف کو سنیے اور بار بار پڑھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بلند خوانی کرنی آ جائے اسی صفحہ نمبر سے مطالق آپ لوگوں کو ایک سرگرمی بھی دی گئی ہے پہلے آپ اس پیرگراف کو پڑھیں گا اس کی بلند خوانی کیجئے گا پھر دیئے گئے سوالات کے جوابات لکھیں گا اب ہم آج کے تیسرے موضوع کو پڑھیں گے جو کہ آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر چھے ہے صفحہ نمبر چھے میں آپ لوگ امی کی تارف کے بارے میں پڑھیں گے اپنی امی کا تارف بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی امی کا کیا نام ہے نمبر دو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی امی کیسی ہے نمبر تین آپ کی امی کو کون کون سے پھل پسند ہے نمبر چار آپ کی امی کو کون سا رنگ پسند ہے نمبر پانچ آپ کی امی کیا کام کرتی ہیں پھر آخر میں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی امی کو کون سا کھیل پسند ہے پیارے بچوں اب ہم آج کی آخری موضوع کو پڑھیں گے جو کہ اردو درسے کی کتاب کا صفحہ نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر آٹھ میں آپ لوگ اببو کی تارف کے بارے میں پڑھیں گے جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کو امی کا تارف پڑھایا گیا ہے اپنے اببو کا تارف بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے اببو کا کیا نام ہے نمبر دو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے اببو کیسے ہیں نمبر تین آپ کے اببو کو کون کون سی پھل پسند ہے نمبر چار آپ کے اببو کو کون سا رنگ پسند ہے نمبر پانچ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے اببو کیا کام کرتے ہیں پھر آخر میں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے ابو کو کون سا کھیل پسند ہے بچوں یہ تھے ہمارے اچھی کلاس کے موضوعات امید ہے آپ لوگ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو انہی موضوعات سے متعلق سرگرمیاں بھی دی گئی ہیں ان سرگرمیاں کو آپ سمجھ کر اور اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ